لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کے قول دیکھتے ہیں حضرت امام کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خواب آئے کہ کوئی شخص اس کے گھر سے سرحانہ لے کر دوسرے گھر میں گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی عورت یا لانڈی کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کے درپے ہے پتھر یا چونے کی سیڑھی پر چلنا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا قدر و منزلت اور شرف و بزرگی حاصل کرے گا اور اگر خواب والے نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر واپس نہیں آیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عجل یعنی موت قریب آگئی ہے اور اگر وہ واپس آگیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب خواب سخت بیماری میں مبتلا ہوگا لیکن آخر کار شفایاب ہو جائے گا اسی طرح امام کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں باغ سے مراد مالدار صاحب جمال آدمی ہوتا ہے اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ موسم بہار یا گرمی کے دنوں میں وہ خوش و خرم پھر رہا تھا اور اس باغ میں ترہ ترہ کے میوے لگے ہوئے تھے اور رنگ آرنگ کے پھول اور سبزے کھل رہے تھے اور پانی جاری تھا اور وہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ خواب والا شہادت کی موت مرے گا کیونکہ تمام صفتیں بہشت کی ہیں اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شہر یا کسی جگہ میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر میں یا جگہ میں نعمت فراخ ہو جائے گی اور وہاں کے لوگوں کے لئے تسلی خاطر حاصل ہو جائے گی اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو غمناک دیکھے اور غمناکی کی حالت میں انہیں نرسنگا پھوکتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں موت بہت ہوگی اور ظالم ہلاک ہو جائیں گے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی کے مال کو مال والے کی رضا مندی سے راہ خدا میں خرچ کر رہا تھا تو اس کے خیر و شر کی تعبیر صاحب مال کی طرف پلٹ جائے گی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی مرد کا پستان چوس رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب والا بیمار ہو جائے گا اور اگر اس کی عورت حاملہ ہوئے تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا دل درد کر رہا تھا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا دین و دنیا کے کاموں کا حریص ہے اور اگر اس کے دل سے خون نکل رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے کاموں سے توبہ کرے گا اور خداوند کی طرف رجوع کرے گا اگر دیکھے کہ اس کے دل سے سفرہ نکل رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کے دل پر کوئی خستگی یا زخم پہنچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بے غم ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے دل سے موٹی گر رہے تھے اور وہ موٹی اس نے مو سے پھینک ڈالے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کافر ہو جائے گا معاذ اللہ اور اگر دیکھے کہ موٹی اس نے زمین پر سے اٹھا کر کھا لیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا اگر کسی کو خواب میں گھڑا یا تو لانٹی یا خادم سے اس کی تعبیر کرنی چاہیے اور اگر دیکھے کہ اس نے کوئی گھڑا بنایا یا خریدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی لانٹی یا غلام خریدے گا یا اس کو کوئی نوکر ملے گا